نمشکار ساتھیوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جانوی ایٹی ای کے اوفیشل یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے بہت بہت سواگت ہے جن ساتھیوں تک یہ ویڈیو پہنچ پر آئے سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اپنے سبھی ساتھیوں میں ویڈیو کو شیئر جوڑ سے کر دیجئے اس سے پہلے والی کلاسے اس کے اندر ہم پی ایم ایم سی میٹر دیکھا ہم نے ایم ای میٹر دیکھا میٹر کے اندر لگنے والے ٹورک دیکھے آج کی یہ جو کلاس ہونے والی ہے ایمپورٹنٹ کلاس ہونے والی کیونکہ اس کے اندر آج ہم دیکھنے والے ہیں ایمیٹر اور وولٹ میٹر جی ہاں ایمیٹر اور والٹ میٹر الیکشن تھیوری میں سب سے زیادہ کام میں آنے والی میٹر ہے انہی کا آزمت دین کریں گے کہ کس پرکار سے ورک کرتے ہیں اور کس پرکار سے ان کی سرچنا ہوتی ہے تو انہی چیزوں پر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ سب سے نمیدن ہیں کہ اگر آپ گلتی سے اس چینل پر اور اس ویڈیو میں آ چکے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں گا کیونکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کچھ نئی چیز آپ کو ضرور سے سیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا ہے کمنٹ میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے تو کمنٹ میں بتانا ہے کہ گروہ دے وہ ہمارے یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے یہ ہماری شنکہ ہی شنکہ کو دور کرے تو وہ شنکہ اوشہ دور کری جائے گی تو ہی اب آرمب کرتے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ویدودک محپک ینتر کہ یہ ہونے والی ہے چوتھی کلاس کونسی کلاس ہے بھائی یہ چوتھی کلاس جی چوتھی کلاس کے اندر ہم جانیں گے ایمیٹر اور وولٹ میٹر یہاں پہ یہ جو آپ کو دو درستے دکھائے گئے ان میں سے ایک ہے ایمیٹر اور ایک ہے وولٹ میٹر ان کی پہچان ہمیں کرنی ہوتی ہے کہ کس پرکار سے ہم ان کی پہچان کریں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ا اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے وی اے سے ایمیٹر وی سے وولٹ میٹر ٹھیک ہے تو سدھا سدھا سمپل سا ڈائیگرام میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ اے اور بی یہ ساف ساف دیا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے اے سی کا چن ہوگا ٹھیک ہے یا پھر ڈی سی کا چن ہوگا یہاں پر بھی اے سی کا چن ہوگا یا ڈی سی کا چن ہوگا مان لو کہ اگر والٹیز کے نیچے اے سی کا چن ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اور صرف اے سی پر کاریے کرے گا اور مان لو کہ یہ صرف ڈی سی کا چین ہے ڈی سی جو آپ کی ڈی سی کرنٹ اور ڈیریکٹ کرنٹ ہوتی ہے ڈیریکٹ کرنٹ کا اگر حسان ہے تو سمجھ لیجئے گا وہ ڈیریکٹ کرنٹ پر کام کرے گا اور مان لیجئے گی اگر دونوں ہیں تو وہ دونوں پرچائن کرے گا اب یہاں پر ڈی سی پر کم ک nominations کرے گا ڈی سی پر کون کام کرے گا ڈی سی پر کون میٹر کام کرے گا پی ایم ایم سی میٹر کام کرے گا پی ایم ایم سی میٹر آپ نے سمجھ لیا تھا آپ نے ایم ایم میٹر سمجھ لیا تھا یہاں پہ ایک شب د آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ بار بار پریشان کر رہا ہوں کہ سر یہاں پر بھی آپ نے ایڈی لکھ رکھا ہے یہاں پر بھی آپ نے ایڈی لکھ رکھا ہے تو بائی سب یہ ایڈی جو ہے نا ایڈی نہیں ہے یہ ایڈی دھارا ہے کیا ہے ایڈی دھارا ہے بھئی ایڈی دھارا میٹر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو پی ای ok 피 ٹائپ کے میٹر ہوتے ہیں , میں نے پی ایم 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 سیی تائب کے میٹر آپ کو پڑھائے تھے تو میں نے ببتایا کہ کچھ پی ایم ایم سی کے ایمیٹر مجر insulin بی بنائے گے اور والٹ میٹر بھی بن peer میں نے آپ کو ایم ایم شکس جس س Nodeجح پڑھائے ل m iacey میٹر پڑھائی بس ایمージی بنائے گه اور والٹ میڈر بھی بنائے گے تو یہ دو painting کہ تو ہم نے پڑھ لیا تھی ایک ٹیسری ٹائپ کا متر ہوتا ڈی 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 ڈ ازے پی ایمیٹر آپ کو تمہارے یکی ایمیٹر کو کرے۔ یں اور پی ایمیٹر آپ کو پبھی ایمیٹر ہرت получить طریقی وقت مزداد رتی ہے اور پی ایم پی ایمیٹر نمی بین اور ایمیٹر آپ کو پھر رسال است کامcuzر پدی رسال ہے خ د let tome ایمیٹر بھی ہدا اور اے ایمیٹر آپ کو تمہارا رہی دان کی نہیں ۔ آب سیک where سے کم کچھ ایم ایمیٹر میں چاہم پر ت constru arrests رہی ان late سپر رسال تک ہوئے گے canک得angan ہوتی ہے اگر ان کی رینج بڑھا نہیں ہو تو کس پرکار سے بڑھا سکتے بس ان چیزوں پر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر چرچہ کریں گے تو یہاں پر سب سے بہلے بات کرتے ہیں ایمیٹر کی اگر ایمیٹر کی بات کریں تو ایمیٹر جو ہے آپ کا سپلائی کے کون سے کرم میں لگایا جاتا ہے بھائی سپلائی کے سرینی کرم میں سرینی کرم میں لگایا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی بھائی بات سمجھ میں آگئی ایمیٹر آپ کا کہاں لگے گا سپلائی کے سرینی کرم میں لگے گا پہلا پوئنٹ دوسرا پوئنٹ کیا ہے ایمیٹر کس کو ماپنے کے لیے کام میں آتا ہے ٹھیک ہے ایمیٹر ایمیٹر دارہ ماپنے کے لیے ٹھیک ہے ماپنے کے لیے کام آتا ہے آتا ہے ٹھیک ہے اتنی باتوں کو سمجھنے کے بعد میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ڈائیگرام بنوایا تھا کیا ڈائیگرام بنوایا تھا آپ کو پتا ہے میں نے ایک چیز آپ کو سمجھئی کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ سپلائیز آ رہی ہے یہ آپ کے پاس ایک لیمپ ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ یہاں سے فیز置 کی سپلائیز آپ کو اس کے اندر سے دے نئے اور یہ یہاں سے جیسے آپ فیز置 ہو نیوٹر کی سپلائیز دے گئے چاہیت گلو ہوگا ٹھیک ہے کیا ہوگا بھئی گلو ہوگا ہم نے یہاں پر ایک چیز جانی کی ایمیٹر کو سرینی کرم میں لگایا جاتا ہے تو ایمیٹر کو ہم سرینی کرم میں لگا جاتے ہیں سائلنٹ ایمیٹر کو ہم سرینی کرم میں لگا جاتے ہیں یہ ہم نے ایمیٹر لگا دیا تو یہاں سے آپ کے پاس پانچ ایمپیر جاری ہے یہاں پر بھی پانچ ایمپیر آپ کو پرابت ہو رہی ہے ارثات یہاں پر جو ایمیٹر لگا رہا ہے وہ کتنی ایمپیر کے کپت کر رہا ہے جیرو ایمپیر کی کپت کر رہا ہے تو ایمیٹر کا ریجسٹینس کتنا ہوتا ہے بھائی ایمیٹر کا پرتیرود پرتیرود کتنا ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے کیا یہ پرتیرود ایکشیل میں جیرو ہوتا ہے کیا یہ پرتیرود حقیقت میں جیرو ہوتا ہے کبھی بھی پرتیرود حقیقت میں جیرو ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی نہیں کا کچھنا کچھ پرتیرو دوبشی ہے ہوتا ہے بانساыми وجہ میں آگیا اب اگر اگر آپ کا ایمیٹر ہے ٹھیک ہے اس کی رینج آپ کو بڑھانی ہے جان رو آپ کو بتایا emmeter ہے یہ پانچ ایم پیئر ہم آپ پا رہا ہے کتنی ایم پا رہے بائی پاچ ایم پیئر ہم آپ پا رہا ہے آپ کو معات خیلی ایم پیئر تو کس پرکار سے آپ متحبه سکتے ہیں اس سے 10 ایم پیر اس کی رینج آپ کو بڑھانی ہے ایمیٹر کی رینج آپ کو بڑھانی ہے صاحب ہم ارپاس پانچ ایمپیر کا ہے دس ایمپیر ماں پنی ہے کس پرکار سے مپا ہے بتاؤ تو کچھ ہی نہیں کرنا اس کے سرینی کرم کے اندر آپ کو سمانتر کرم میں ایک ریجسٹنس جوڑ دینا ہے ریجسٹنس جوڑنے سے یہاں پہ ہوگا کیا پانچ ایمپیر یہاں سے جائے گی اور پانچ ایمپیر یہاں سے جائے گی آپ کو پتا ہے یہاں سے پانچ ایمپیر گزر رہی ہے آپ کو پوتا ہے یہاں سے پانچ ایمپیر گزری ہے پانچ ایمپیر آپ کو آپ کا ایمیٹر درسا رہا ہے ٹھیک ہے ام کے نیم سے کیسے اوم کے نیم سے ام کے نیم سے پہلے ریجسٹنس کے ایمپیر لے رہا ہے وہ لے لو بھئی وولٹیج آپ نے دے رکھی ہے آپ کو پتا ہے آپ نے ریزیسٹنس کتنا یوز کیا ہے پہلے آپ اس کی دھارہ نکال لو یہ کتنی دھارہ لے رہا ہے اور یہاں سے کتنی دھارہ گزری ہے وہ آپ کو ایمپیر میٹر درسائے گا دونوں کو جوڑ دیجئے ٹوٹل دھارہ آپ کے پاس آ جائے گی تو اس طرح سے ہم ایمیٹر کی رینج کو بڑھا سکتے ہیں اس کے سمانتر کرم میں پرتیرود لگا کر کے پرتیرود نے کیا کیا راستوں کو ڈیوائڈ کیا دو راستوں میں تو کچے ایمپیر ادھر سے جاتی ہے کچے ایمپیر ادھر سے جاتی ہے تو دونوں ایمپیروں کو جوڑ کے پوری ٹوٹل ایمپیر بتا سکتے ہیں رینج بڑھا نہیں آگئی اس پرکار سے آپ رینج بڑھا سکتے ہیں تو ایمیٹر کی رینج ٹھیک ہے ایمیٹر کی رینج کی رینج کیسے بڑھا سکتے بھائی سمانتر میں پرتی رود لگا کر ٹھیک ہے پرتی رود لگا کر ایک سوال یہاں پر ہمارے پاس ہمیشہ رہتا ہے یدی سر اگر ہم اس کو گلتی سے ایمیٹر کو سمانتر کرم میں جوڑ دیں گے تو کیا ہوگا بھائی یہاں پر اگر ہم ایمیٹر کو سمانتر کرم میں جوڑ دیں گے تو کیا ہوگا سر یہ تو سبھی کو پتا ہے بھائی سرینی میں جوڑ رہے ہیں سمانتر میں جوڑیں گے تو کیا ہوگا کیا ہوتا ہے کہ اس کی وائنڈنگ جو ہوتی ہے موٹے تار اور کم لپیٹ کی ہوتی ہے اور موٹے تار والی وائنڈنگ کبھی بھی وولٹیج کو زیادہ سہن نہیں کر پائے گی وولٹیج کو راستہ چیئے چھوٹے سے چھوٹا ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا ایمیٹر جل جائے گا یدی آپ ایمیٹر کو سمانتر میں جوڑتے ہیں ٹھیک ہے سمانتر میں جوڑنے پر جوڑنے پر کیا ہو جائے گا واحد کے ایمیٹر جроб جائے گا ایمیٹر جل جائے گا جوڑنے پہچان در کیا کرنی ہے یہ پانچ چھے پوئنٹ ہم نے لکھوا ہے ان پانچ چھ پوئنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ میں جاتے ہیں ایمیٹر کے بارے میں موسٹ موسٹ امپورٹنٹ باتیں جو جاننی ہے پی ای ای می ای 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 م سے تائپ ہوتا ہے ای 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 مائی تائپ کا ہوتا ہے ان دونوں کی ورکنگ پروزے سمجھ رکھیں کہ دونوں میٹر کس پرکار سے ورک کرتے ہیں یا آپ کے پاس رپلچن ہو سکتا ہے اٹریکشن ہو سکتا ہے ان کی ورکنگ پروسیس بھی ہمیں پتا ہے کس پرکار سے ہاں ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا ہو تو آئی بٹن میں مل دے دوگر لنک تو وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گھبرانی والی بات نہیں ہے اور یہاں سے آپ کو ان کی دونوں کی ورکنگ پروسیس پتا ہے سمپل سی بات ہے ایمیٹر کی ورکنگ پروسیس آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایڈی دھرک نہیں پتا ہو بتا دیں گے اتنی بات آپ کو ایمیٹر کے اندر دیان رکھنی ہے اب اس کے بعد میں بات کرتے ہیں وولٹ میٹر کی ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر جو وولٹ میٹر کے لیے سوال آئے گا وولٹ میٹر جو ہے کس کا مہپن کرتا ہے بھائی وولٹ میٹر دوارہ کس کو مہپن دے ہیں پہلا پوائنٹ ہو جائے گا وولٹ میٹر دوارہ مہپن ہوتا ہے ٹھیک ہے وولٹیج کا مہپن ہوتا ہے سب ہی کو پتا ہے وولٹ میٹر ہے تو وولٹیج کا مہپن ہی ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ کو میں کچھ سائنس بھی بتا ہوں گا کچھ وولٹ میٹر ہوتے ہیں کچھ ایمپیر میٹر ہوتے ہیں ان کو ادروادر استیتی میں لگانا ہے سیتیج استیتی میں لگانا ہے تو اس کی پہچان کیسے کریں گے اس کے اوپر لکھا ہو تھوڑیا آئے گا بھائی آپ نے گروتو آکرشن بھلی اس کے اندر کام میں لے رکھا ہے نہیں لکھا ہوتا اس کے اوپر کچھ سائنس ہوتے ہیں ان سائنس سے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کے باس دوسرا پوئنٹ یہاں سے بن جائے گا یہاں سے اٹھا لیجئے ایمپیٹر دوارہ دارہ مہپن ہوتا ہے یہ ہم نے پہلے لکھ دیا ٹھیک ہے بھائی صاحب یہاں پہ لکھ دیتے ہیں سپلائی کے ہمیشہ سمانتر کرم میں لگے گا ٹھیک ہے سپلائی کے سمانتر کرم میں کرم میں لگے گا سمانتر کرم میں لگے گا اچھا سمانتر کرم میں ہی کیوں لگنا چاہیے سرینی میں لگانے سے کیا ہو جائے گا سرینی میں لگانے سے کیا ہو جائے گا نہیں نہیں سمجھ نہیں پا رہے آپ میری بات دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کی جو وائنڈنگ ہوتی ہے پتلے تار اور ادھیک ٹرنوں سے ہوتی ہے رجسٹنس یہاں پہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے کرنٹ کو آگے بڑھنی نہیں دیتا اور اگر یہ گلتی سے اگر سرینی کرم میں لگ گیا تو یہ کیا کرے گا رجسٹنس کے بعد ہی ویوار کرے گا کس کے بعد ہی ویوار کرے گا رجسٹنس کے بعد ہی ویوار کرے گا یہ کسی پرکار کی کوئی ریڈنگ آپ کو نہیں دے گا کیا نہیں دے گا کسی پرکار کی کوئی ریڈنگ نہیں دے گا رجسٹنس کے بعد ہی ویوار کرے گا بات سمجھ میں آگئی تو کپت کر لے گا نا اور ریجسٹنس کے بعد وہ ہی تو بہت رہا ہوں ریجسٹنس کے بعد ہی بیوار کرے گا تو ایمپیر کپتیں کرے گا ہی کرے گا تو یہاں پہ اس کو کبھی بھی ہمیں سرینی کرم میں لگانا ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہاں پہ وہ لکھ لینا چھتا پوائنٹ یہاں پہ لکھ لینا اس کی جو وائنڈنگ ہوگی موٹے تار کم لپیٹ سے ہوگی کم لپیٹ سے ہوگی بات سمجھ میں آگئی اور یہاں پر اس کی وائنڈنگ کیسے ہوگی بھائی پتلے تار عدی کے لپیٹ ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں تیسرا پوائنٹ یہاں پہ کیا تھا اس کا پڑھتی رود کتنا ہوتا ہے بھائی جیووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آئیڈیالی ٹھیک ہے آئیڈیالی لکھ رہا ہوں تو وہ یاد رکھنا اننت ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بھائی اننت ہوتا ہے اننت ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد میں یہاں پہ چوتھا پوائنٹ کیا تھا سمانتر میں جوڑنے سے ایمٹر جل جائے گا اور یہاں پر اگر اس کو سرینی میں جوڑ جائیں گے تو کیا ہوگا سرینی میں جوڑنے پر سرینی میں جوڑنے پر کوئی ریڈنگ نہیں دے گا کوئی ریڈنگ نہیں دے گا اور کیا ہوگا بھائی پرتیرود کے باتی ویوہار کرے گا پرتیرود کے باتی کے باتی ویوہار کرے گا ویوہار کرے گا بات سمجھ میں آگئی اتنی باتیں سمجھ میں آئی چھٹا پوائنٹ کیا تھا یہاں پر نے لکھ لیا تو یہاں پہ ایک پوائنٹ گوڑن سا بچا ہوئے سپلائی کے سمانترکرمے اس کے لئے ملتے کا 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 ملت جوڑ دیں گے اگر اس کی آپ کو وولٹی میٹر کی رینج بڑھانی ہے تو باس سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے بھائی کچھ وولٹیز تو وہ بھی کپت کر لے گا نا اور پھر وہ دیکھ لو کتنی وولٹیز کپت کر رہا ہے بھائی وہ کتنی وولٹیز کپت کر رہا ہے اس کی ساف سے باقی کی نکال لو تم پلس کر دینا بھائی آپ کا وولٹی میٹر اتنی بتا رہا ہے کپت اس نے اتنی کر لی جوڑ لو بھائی ٹوٹل کتنی وولٹیز آ رہی ہے ہو جائے گا اسے ٹھیک ہے تو اس کی رینج ہم اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں تو یہ تھا چھوٹا سا ایمیٹر یہ تھا چھوٹا سا وولٹی میٹر ایک چیز بچ لیے کہ اس کی ہم پہچان کیسے کرے گی سر اس کو ہم ادروادر لگائے یا پھر سیتیج لگائے تو وہاں پر کیا ہوگا کچھ اس پرکار کا چین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بھائی کسی بھی میٹر پر ایک تو لمبوت کا چین ہوگا لمبوت کا مطلب کیا ہے اس کو ہمیشہ ادروادر استتی میں لگانا ہے ہو سکتا ہے تیس ڈگری کا چین ہو ہو سکتا ہے کہ ساٹھ ڈگری کا چین ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کو کتنے بھی ڈگری پر آپ گھما کر کے لگا سکتے ہیں کسی بھر تین سور ساٹھ ڈگری کا چین ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کبھی کتنے بھی ڈگری پر آپ گھما کر کے لگا سکتے ہیں تو یہ تو بھائی کچھ پہچان کرنے کی کچھ بات تھی یہاں پہ ایمیٹر اور وولٹ میٹر ہم نے بتا سکتے ہیں بھائی کیسے ایمیٹر اور وولٹ میٹر کی ہم پہچان کر سکتے ہیں ایمیٹر کس کو ماتے گا وولٹ میٹر کس کو ماتے گا یہ سبھی باتوں پر ہم نے چرچہ کی ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی کلاس امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگائے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو ایکن کو انجول سکر لیجئے گا ترنیوہ ساتھیوں اچھا لازتنگ جڑے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت ترنیوہ